آچارے جی کیا وجہ ہے اور کون لوگ ہیں جو چڑھتے ہیں آپ سے کیوں سی ڈیو سی میں نہیں لیا آپ کو مانک میں نے سی ڈیو سی میں کوئی اپلیکیشن دی نہیں تھی تو یہ باتی یہ سوال جو ہے کہ اس کا جو ریلیوینس ہے وہ اتنا نہیں ہے سوال سی ڈیو سی میں لینے اور نہ لینے کا نہیں ہے سوال وہ ہے جو ابھی ہمارے جو آر پی سنگھ جی اٹھا رہے ہیں کہ آخر پائٹی ہماری کر کیا رہی ہے جا کے رہے ہیں مزاق سمجھ لیا ہے راج نیتی کو یہ دیش کی جنتہ کو موک سمجھتے ہیں ہم لوگ ہم ایک دوسرے کو ارون کیجریوال کو دلی کے نیتا گالی دیتے ہیں ارون کیجریوال جی 36 گل میں ہمیں گالی دیتے ہیں ارون کیجریوال جی مادہ پردیش میں پورے چناب لڑاتے ہیں ہمیں گالی دیتے ہیں اور ہمیں ایک طرف کہتے ہیں ہم انڈیا کے حصہ ہیں ارے یہ کیا ہو رہا بھئی اکلیش یادب جی ایک سیٹ دینے کو تیار نہیں ہے یہ ہو کیا رہا بھئی ممتاب اینر جی اور آدھی رنجین چودری کے رشتے کیسے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہم ناٹک کر رہے ہیں یا پولٹیکس کر رہے ہیں یہ ہم ڈراما کر رہے ہیں کیا سوال یہ بڑا ہے موڈی کو ہمارا آئیں گے موڈی سے لڑنا چاہتے ہیں ارے موڈی سے لڑنا چاہتے ہو تو لڑو نہ ہم تو خود لڑ رہے ہیں بی جی پی سے ہم تو جب سے ہم نے ہوش سمالا بی جی پی سے لڑ رہے ہیں اگر ہم کوئی سچی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں سب بی جی پی میں جائیں گے یہ تو یہ پارٹی کا جو ہمارا معاملہ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یا تو اس پر کنٹرول کسی ایسے لوگوں کا ہو گیا ہے جو دوسرے دلوں سے آئے ہیں کوئی بھارت ماتا کو گالی دیتا ہے کوئی دیش کی جنتا کو راکشت بتاتا ہے کوئی بھارت کے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا ہے یہ سب ہمارے مردنے نیتا ہو گئے اتر پردیش بیہار جھارکھند چھتیزگاڑ مدھ پردیش ہریانہ ڈلی جب دیکھئے گا نجا دوڑا کے کتنے بڑے بڑے نیتا ہمارے ورکنگ کمیٹیوں آئے ہیں سب موڈی سے لڑیں گے کسی کو آٹھ ہزار ووٹ ملیں کسی کو دو ہزار کسی کو چار ہزار کسی کو چھے ہزار کسی کو نرند موڈی کو آ رہیں گے تو پرشنی پیدا ہوتا کانگریس پارٹی وہ پارٹی ہے جو مہاتمہ گاندی کے اصولوں پر چلنے والی پارٹی ہے یہ قربانیوں سے بنی پارٹی ہے یہ کروڑوں لوگوں کارکرتاؤں کی بھاوناوں سے بنی پارٹی ہے یہ پنڈی جواللال نیرو اندرہ گاندی تاجیب گاندی کی شہدت سے مضبوط ہوئی پارٹی ہے اس پارٹی کو مضبوط کرنے میں اندرہ گاندی کی چھاتی کا لہو شامل ہے تاجیب گاندی کی لاش کے ٹکڑے شامل ہے مضاق بنا دیا بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے یہ کونسا کانگریس میں ان کا کنٹیبوشن ہے جو لوگ ورکنگ کامیٹیم آئے ہیں میرا سوال نہیں ہے یہ تو بھول جاؤ یہ سوال میں آپ سے نہیں اٹھا رہا ہوں یہ سوال میں نے ایک سال پہلے ہی اٹھایا تھا کچھ لوگ گیتہ پریس کو گالی دینے والے یہ کانگریس چلائیں گے سب لوگ تو کانگریس نترت کوئی سوچنا پڑے گا کہ موڈی سے لڑائی مزاق نہیں ہے اور راشتی ہے اس طرح پہ اگر نریند موڈی سے لڑنا ہے تو کانگریس ہی ہے کہ اکیلی پارٹی جو اس کو چنوٹی دے سکتی ہے میں چلہ چلہ کے ایک سال سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ بپکش کا ایک چہرہ تے کریے گا بینہ دولے کی بارات اچھی نہیں ہوتی ہے نریند موڈی ایک بہت طاقتوی لوگ پریے نیتا ہیں اس کو ہم نہ مانے تو کیا ہوگا موڈی کو روز گالی دیں موڈی کو روز گالی دیں موڈی ہار جائے گا موڈی نہیں ہار ہے گالی دینے سے موڈی اور مضبوط ہوگا ہندو تک کو گالی دینا کونسا دھرم نرپکشتہ بھائی ہندو شبد سے بھی آپ چڑھتے ہیں ہندو دھرم گروہوں سے چڑھتے ہیں ہندو سنتوں کا اپنان کرتے ہیں تو یہ سب پیرائے ہیں یہ سب ہمارے سوال ہیں میں نے کانگریس نیترت کو بڑے ساف طور سے بتایا یہ بڑے ونمر شبدوں بتایا سوال آچار پرموت کشنم کا نہیں ہے کتنے آچار پرموت کشنم آئیں گے اور جائیں گے کانگریس زندہ رہنی چاہیے کانگریس کا زندہ رہنا اس دیش کی ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے اور یہ بات میں کوئی چھپکے نہیں کہہ رہا ہوں اگر بی جے پی کے راج میں بلاتکار ہو تو وہ ماں بہنوں کی اسمیتہ کا سوال ہے اور ہماری کانگریس کی سرکار میں اگر بلاتکار ہو تو ہم آگ بند کر لیں ہم موہ پہ ٹیپ لگا لیں اگر بہشتا چار بی جے پی کی سرکار کرے تو ہم بول لیں اور اگر بہشتا چار ہماری سرکار میں ہو تو ہم چپ ہو جائیں ناصر اور جنویت کی ہتیا ہوئی کتنی بربرتہ سے مارا گیا تو کانگریس کی سرکار کا فرض نہیں بنتا تھا شوک گیلو جی کا کنہیا کمار کو کاٹ دیا گیا فرض نہیں بنتا تھا جہاں تک ہندوت کا سوال ہے ہندوت تو بھاجپا کی بپوتی نہیں ہے میں آج کہہ رہا ہوں آرپی سنگھ جی سے بھگوہ بھاجپا کی بپوتی نہیں ہے بندے ماترم بھاجپا کی بپوتی نہیں ہے یہ ہمارے نارے ہیں سردار پٹیل کے نارے ہیں لالباد دشاستری کے نارے ہیں اندرہ گاندھی کے نارے ہیں پانڈی جواللہ نیرو مہاتما گاندھی کے نارے ہیں مہاتما گاندھی کی کانگریس سرگوپتی راگب راج آرام سے شروع ہوتی ہے آج آپ نے کیا کیا کوئی کانگریس کا بڑا نیتا راملیلا کی درشن کرنے کے آج تک نہیں گیا کیوں نہیں گیا سوال کھڑا نہیں ہوگا